آج ہم سکھیں گے کہ کیوں ہوتے ہیں گردے خراب اور کڈنیز کی جو بیماری ہے وہ کیوں عام ہو دی جا رہی ہے اس مطالق علامات وجوہات اور اس بارے میں احتیاط بھی ہم آج ضرور سکھیں گے گردے کے ساتھ موجود ایڈرنل گلین کیا کرتا ہے اور اس کی خرابی کی وجوہات کیا ہیں گردے کی دائمی بیماری یعنی کہ کرونک ڈیزیز میں گردے کی بیماری کیا کہلاتی ہے اور شگر اور ہائی بلیٹ پریشر کی وجہ سے کڈنیز ہمیشہ کیوں خراب ہوتے ہیں اس مطالق علاج بھی ہم دیکھیں گے اور سب سے آخر میں ہم سکھیں گے پروفیٹک میڈیسنز کے ذریعے سے یعنی کہ طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو یعنی کہ بارلے کے ذریعے سے دو اہم نسخے اس کے بعد ہم سکھیں گے مسنون دعا کے ذریعے سے شفائی پانی تیار کرنے کا طریقہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر ہم بیماری کو اچھے طرح سے سمجھ لیں تو آدھی بیماریاں آدھی بیماری کا علاج اسی وقت مکمل ہو جائے گا اسی لیے اس ویڈیو میں گردے سے متعلق ہر ہر پہلو ہر ہر ایکسپیکٹ سے توجہ دی جاری ہے کوشش کی جاری ہے کہ آپ کو ہر بات تفصیل سے بتائی جائے امید کرتا ہوں یا یقین رکھتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں گے جن کو آپ سے زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے جس وقت گردوں کی خرابی کا آغاز ہوتا ہے اسی وقت اگر علاج بروقت اگر شروع کر دیا جائے تو گردوں کی خرابی کا جو آخری استحج ہے وہ آنے سے انسان بچ سکتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں اسے ضرور نور کر لیجئے انسان کو چرچرہ پن ہونے لگ سکتا ہے بھوک جو ہے وہ بے وقت لگ سکتی ہے یا کھانا سامنے ہونے کی صورت میں اسے بندے کو کھانا کھانے کا دل کبھی بھی نہیں جائے گا دوسرا چہرہ بے رونک ہو جائے گا چرچرہ پن ہو جائے گا اس کے علاوہ اسکن جو ہے اس کے اوپر عجیب و غریب نشانات بننے لگ جائیں گے خاص طور پر پیروں کی سوجن یہ سب سے پہلی جو ہے وہ علامت ہوتی ہے کیونکہ گردے جو ہے وہ تمام زائد مقدار پانی کی جو ہے وہ نکال نہیں پاتے جسم سے تو پیر جو ہے وہ سب سے زیادہ نیچے ہوتے ہیں سب سے دور ہوتے ہیں انسان کے جسم میں سب سے زیادہ جو ہے وہ کشش سکل جو ہے وہ پیروں کی طرف زیادہ جو ہے ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ پیروں میں جمع ہونے لگ جاتا ہے اس ویعہ سے پیروں کے اوپر خاص طور پر کالے کالے نشان یا دھبے بھی بننا شروع ہو جاتے ہیں ایسی علامات جیسے ہی نظر آنا شروع ہو تو آپ فوری طور پر ان علامات پر ضرور توجہ دیجئے گردوں کی خرابی کی جو سب سے زیادہ اہم وجوہات میں سے ایک چیز ہے وہ ہے کیلشیم مگنیشیم اور سوڈیم کی مقدار اگر خوراک میں ہمیں اگر زیادہ ملنا شروع ہو جائے اور گردے اپنی کمزوری کی بیعت سے اگر ان کیمیکلز کو جسم سے خارج نہ کر پائے تو ہوتا یہ ہے کہ ان چیزوں کی کے ملنے کی بعد گردے میں پتری بننا شروع ہو جاتی ہے یہی وجہ ہوتی ہے گردے کی عام طور پر سب سے پہلی جو بنیادی وجہ ہوتی ہے پھر کبھی جا کر یہ پتری اگر اپنی جگہ سے ہل کر اگر پیشاب کی نالی کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے تو یہ بہت ہی سخت پتر سے بھی زیادہ سخت جان مٹریل کی بنیوی ہوتی ہے یہ جا کر پیشاب کی نالی میں خراش لگا دیتی ہے جس کو عام طور پر کیڈنی انفیکشن میں کاؤن کے جاتا ہے کبھی کبار یہ پتری پیشاب کی نالی سے زیادہ بڑی اگر ہو جائے تو یہ آگے بڑھ کر پیشاب کی نالی کو روک دیتی ہے اور پیشاب پھر رک رک کر آتا ہے اور وہ جو یورین ہے جو پاس ہونا چاہیے وہ واپس بیک ہو جاتا ہے کیڈنیز کی طرف یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے گردوں کے فیل ہونے کی کیونکہ وہ انفیکشن وہ یورین کا جو کوئی بھی مٹریل جو کوئی بھی کیمیکل ہے جو جسم سے خارج ہونا چاہیے وہ جسم کے اندر ہی رک جاتا ہے و اچو کی رپورٹ کی مطابق پاکستان میں بیس سے پچیس ہزار لوگوں کے گردے ہر سال تقریباً فیر ہو جاتے ہیں ان میں سے کافی زیادہ لوگ ڈائیلیسز کرانے مجبور ہوتا تھے ہیں ان آداد شمار کے مطابق پاکستان افغانستان انڈیا نیپال بھوٹان سری لنکا یہ جو ممالک ہے یہ جو پورا ایک بیلٹ ہے ان میں سب سے زیادہ جو گردے کے جو امراض ہیں سب سے زیادہ ان ممالک میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان ممالک میں پھائی جاتے ہیں اب چند احتیاطی نوٹ فرما لیجئے کھانے کے فوراں بعد پانی کبھی بھی نہ بیجئے کم از کم آدھے سے پونہ گھنٹے کا فاصلہ رکھیں تاکہ خوراک اچھی طریقے سے حضم ہو سکے اور پانی جب آپ کے جسم میں پہنچے تو وہ پانی اپنا صحیح فنکشن جو ہے وہ ادا کر پائے کھانے کے فوراں بعد پانی پینا خلاف سنت بھی ہے اور خلاف فطرت بھی ہے عام طور پر جن لوگوں کے جو گرنی کے جو پیشنٹس ہیں ان میں اگر اس کا پورا سروے کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ بات بات پر بہت زیادہ دوائیں استعمال کیا کرتے تھے ان میں خاص طور پر سوفٹ رنگ یعنی کہ کولڈ رنگ کا استعمال کرنے والے لوگوں کی تعدادی بہت زیادہ ہے اور وہ خوراکیں جس کے اندر پیزرویٹیوز آرٹیفیشل فلیورز آرٹیفیشل کلر موجود ہوتا ہے عام طور پر ڈبے میں بند خوراکیں ڈبے میں بند خوراکیں استعمال کرنے والے لوگوں کے کڈنیز عام طور پر فیر ہو جاتے ہیں اپنی بیماری سے متعلق اگر آپ کوئی مزید مشورہ یا علاج دوہ یا دوہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وارس اپ نمبر جو ہمارا دیا گیا وارس اپ نمبر ہے اس پر آپ اپنا مسئلہ لکھ کر بھیجئے اور اگر برائے راست اگر مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے معاملین ہماری کانسلرز موجود ہیں ہمیں فون کر کے اپنی بیماری بتا کر اس کا وظیفہ اور علاج معلوم کر سکتے ہیں گردوں کی بیماری کے چار خاموش قاتل ہیں پہلا ہے بلڈ پیشر دوسرا ہے شگر تیسرا ہے وزن کا زیادہ ہونا یعنی کہ مٹاپا چوتھی چیز ہے خوراک میں بے احتیاطی یعنی کہ بزار کا کھانا آپ اگر بار بار کھا رہے ہیں تو اگر گردے آپ کے خراب ہو رہے ہیں اور ان چار بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی آپ کے ساتھ ہے تو یقین کر لیجئے کہ آپ کے کڈنیز جو ہے گردے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کا فنکشن جو ہے وہ ڈس فنکشن ہوتا چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا انسان کو جب بلکل ہی خرابی ایک آخر اسٹیج میں پہنچنے لگ جاتی ہے جب کڈنیز فیلیا کی طرف پہنچنے لگ جاتے ہیں تب جا کر علامات سامنے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں شگر اور بلڈ پریشر ویسے بھی نون ریورسیبل ہے اور جب ہم اس کی دوائیں کھاتے رہتے ہیں اور عام طور پر پتہ کیا ہوتا ہے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ شگر کا مریض جب کسی دعوت میں جاتا ہے یا کسی ہوتل میں باہر کا کھانا کھا کے آتا ہے تو وہ عام طور پر شگر کی دوائی کی ڈبل ڈوز لیتے ہیں میں نے دیکھا ہے لوگوں کو اپنے مریضوں سے میں نے سنا ہے کہ ڈبل ڈوز ہم تب لے لیتے ہیں کہ جبکہ کوئی بہت زیادہ کا بسیار خوری ہو جائے کہ اگر اوور ایٹنگ ہو جائے تو دراصل ہوتا یہ ہے کہ جتنی ضرورت ہے ڈاکٹر آپ کو دوائی اتنی ہی دیتا ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ ڈبل ڈوائی کھانے کی وجہ سے یا بلڈ پیجر کے اوپر نیچر فلکشوشن ہونے کے وجہ سے آپ جب دوائی استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو ضرورت نہیں ہوتی جس تعداد کی جس مقدار کی وہ کیمیکل جا کر گردے میں بیٹھ جاتا ہے اور بلاکھر وہ گردے کو بٹھا دیتا ہے گردوں کی خرابی کی ایک بہت بڑی وجہ ایڈرنل گلینڈ کا فنکشن خراب ہونا ایڈرنل گلینڈ کی جو فنکشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ وہ ہر کیمیکل کو انسانی جسم میں جو کیمیکلز کیڈنیز جو منیج کرتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے جس وقت ایڈرنل گلینڈ کا فنکشن یہ ہے کہ وہ مختلف انزائنز اور کیمیکلز باڈی میں ریلیز کرتا رہتا ہے جس وقت ایڈرنل گلینڈ کی جو خرابی ہے وہ شروع ہوتی ہے تو ایک عجیب و غریب ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کی کولیسٹرول مختلف قسم کی بلیڈ پریشر مختلف علامات انسان کی جسم میں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ دراصل بتائیے رہا ہوتا ہے کہ کڈنیز خراب ہو رہی ہے اس طرف اشارہ ہوتا ہے وہ جو خرابی ہوتی ہے جو کولیسٹرول کا بڑھنا ہے وہ ایک علامت ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں وہ اٹھا کر آپ کو کولیسٹرول کی دوائی جاتے ہیں کولیسٹرول کی دوائی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کو دوائی کی ضرورت ہوتی ہے گردے کی دوائی گردے کی دوائی چونکہ نہیں مل پاتی آپ کولیسٹرول کا علاج کرتے رہتے ہیں اور ایڈرنل گلینڈ کے فنکشن کو ڈیس فنکشن ہو جانے کی بات کڈنیز اچانک سے خراب جاتے ہیں پتا چلتا ہے کہ صرف وہ سف کولیسٹرول تھا گردے کی دوائی خرابی کوئی تھی نہیں صرف وہ سف بلیڈ پیشر تھا جی گردے کی دوائی خرابی تھی نہیں ایڈرنل گلینڈز ایک بہت ہی ایفیشنٹلی آپ کو ایک اشارہ دے رہا ہوتا ہے ان دو بیماریوں کے ذریعے سے جو کہ ہم نہیں سمجھ پاتے عام طور پر ڈاکٹرز علامات کا علاج کرتے رہے جاتے ہیں بیماری جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی ہی چلی جاتی ہے اب ہم چلتے ہیں علاج کے جانب طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اور پروفیٹک میڈیسنز کے ذریعے سے ایک چیز جو کہ جو ہے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی پسند فرمایا ہفتے میں دو سے تیر مرتبہ مریض کو آپ دیجئے جو کی روٹی جو کی روٹی ہفتے میں دو سے تیر مرتبہ مریض کو دیجئے وہ کسی بھی سالنگ کے ساتھ مگر جو کا جو انصر ہے اسے پیٹ میں جانے دیں جامع ترزمزی کے اندر حدیث نمبر غالباً دو ہزار انتالیس ہے جس میں ذکر جو کے بارے میں آیا ہے پہلی چیز ہمیں جو کی روٹی استعمال کرنا تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان نسکوں کو باقی دو نسکے آپ کو اور بھی دو چیز آپ کو مزید بھی بتا رہے ہیں ان نسکوں کو آپ شفایابی کی گردے کی خرابی کی شفایابی کی نیت سے بھی استعمال کرتے ہیں اور سنت استعمال کرنا جو کے استعمال کو سنت قرار دیا گیا ہے تو آپ اسے شفایابی کی نیت سے بھی استعمال کیجئے اور سواب کی نیت سے بھی استعمال کیجئے تاکہ اس کا عجر بھی آپ کو ملتا رہے ہیں جو کے ذریعے سے دوسرا نسکہ پہلی چیز ہم نے آپ کو روٹی بتائی وہ استعمال کرانی ہے مریض کو دوسری چیز جو استعمال کرنی ہے وہ ہے آب جو آب جو تیار کرنے کا طریقہ نوٹ فرما لیجئے پہلے آپ کو رات میں دو گلاس پانی لینا ہے اس میں دو چمچ ثابت جوہ دالنا ہے صبح اٹھیں گے اسے پکانا شروع کریں گے ہلکی آنچ کے اوپر جب ایک گلاس رہ جائے تو اسے چھان کر نکال لیجئے اور یہ پانی صبح نہار مو گردے کے مریض کو دیجئے کبلہ رکھ بیٹھ کر یہ پانی پیئیں تین سانس میں پیئیں سنت کے مطابق اور اس پانی کو پینے سے پہلے تین تین بار اول آخر دور چف کے ساتھ یا اللہ ہو یا قوی ہو یا کریم پڑھیں اس پانی پر ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر دھم کریں اس پر یہ پانی مریض کیوں پلائی ہے اور یہ نیت کریں یہ مریض یہ تصور کریں کہ یہ بیماری آپ کے جسم سے جاتی رہے اور گردے کے امراض وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے اکثر دیکھا گیا ہے کہ گردے کے مریض کو عام طور پر کھانا کھانے کا دل اچانک نہیں جا رہا ہوتا اس صورت میں اسے جوہ کا دلیا دیجئے اسے تلبینہ قرار دیا گیا ہے تیسرا نسکہ تلبینہ جوہ کے ذریعے سے گردے کے امراض کا علاج پوری دنیا میں ہوتا ہے اور طبع نبوی کا میں واضح طور پر جوہ کے استعمال کی جو ہے وہ ترقیب دی گئی ہے تلبینہ کا استعمال کرایئے مریض کو کھانا جو ہے وہ کبھی اگر نہیں کھا رہا ہو یا صبح کے ناشتر میں بھی دے سکتے ہیں تلبینہ کا جوہ کے دلیا کا استعمال کروائیے اب آپ اسے پوریج کہیے یا اسے آپ جوہ کا دلیا کھئیے یا تلبینہ سمجھ کے کھائیے سننا طریقے کے مطابق آپ استعمال کیجئے اسے جیسا گمان کروگے ویسا نتیجہ ملے گا تو تلبینہ کا استعمال کروائیے انشاءاللہ گردے کے امراض اللہ تعالیٰ گردے کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کیڈنیز جس وقت خراب ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہ خراب پھر ہوتے ہی چلے جاتے ہیں ڈے بائی ڈے منت بائی منت یار بائی یار اس کی گریجول اس کی ایفیشنسی جو ہے وہ کم ہوتی چلے جاتی ہے مریض کے لیے شفائی پانی تیار کرنے کا نسخہ نوٹ فرما لیجئے سحی بکاری کتاب الطب کی یہ دعا تین مرتبہ مٹی کے برطن پر دم کر کے مریض کو دیجئے اللہم ازہ بالباس رب الناس اشفی وانتشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقام یہ دعا پڑھ کر مریض کو اس کا پانی ضرور پلائیے شفاء کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے نام میں شفاء ہے یہ پانی گردے کے مریض کو ضرور دیجئے پانی پینے کے بعد تھوڑا سا پانی بچا لیں اور گردے کے مقام پر یہ پانی لگائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مریضوں کو مکمل شفاء عطا فرمائیں میرے کال سے اور فیل سے اور میرے عمل سے میرے علم سے جتنا ہو سکا میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی اب آپ کی باری ہے ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچانے کی جن کو آپ سے زیادہ آپ سے کہیں زیادہ ان باتوں کی ضرورت ہے اگلا ویڈیو آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں جائیے اور مجھے بتائیے اپنے مریضوں کا نام جا کر کمنٹ میں لکھئے تاکہ دعا میں دلوانا چاہتے ہیں اگر نام کسی کا بھی اگر اس بیماری کے مطالق گردے سے مطالق یا کسی بھی جسمانی ذہنی روحانی معاشی معاشرتی قلبی ظاہری باطری جو بھی جیسی بھی کوئی بیماری ہو جا کر لکھئے نام اپنا نام لکھئے اپنے شہر کا نام لکھئے اپنے ملک کا نام لکھئے اپنا مقتصر سا مسئلہ لکھئے جا کر کمنٹ میں جا کر لکھئے میں جا کر ہر کمنٹ جا کر خود وقت ملنے پر اسی وقت نہیں ایک آت دن کے بعد بھی جا کر دیکھتا ضرور ہو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے لئے فائدے کا باعث بنایا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بہت روشنی پھیلانے والا بنایا السلام علیکم ورحمت اللہ